جیسا بھی مان صاحب نے کہا کہ کل گرہ منتری امیت شاہ جی لدھیانہ آئے تھے اور وہاں پہ پہلے تو انہوں نے پنجاب کے لوگوں کو خوب گالی گلوچ کیا گالیاں دی پنجاب کے لوگوں کو اور پھر دھمکی دے کے چل گئے پورے پنجاب کے تین کروڑ لوگوں کو کہ چار جنگ کے بعد تمہاری جو تم لوگوں نے سرکار چنی ہے پنجاب کے لوگوں نے اس سرکار کو گرا دیں گے اور جس شخص کو تم لوگوں نے اپنا مکہ منتری بنایا ہے اس شخص کو مکہ منتری سے ہٹا دیں گے اس قسم کی گنڈا گردی اور اس قسم کی بھاشا آج تک اس دیش میں کسی گرہ منتری نے نہیں کی کہ کسی راجے کے اندر جا کے اس طرح سے گنڈا گردی کر کے اور کھلے آم وہاں کی پوری عوام کو دھمکی دے کے چلے جائیں ایک طرح سے پورے پنجاب کے لوگوں کو پنجابیوں کو چیلنج دے کے گئے ہیں پنجاب کے لوگ جیسا بھی میں نے امان صاحب نے بھی بتایا کہ جب سے وہ کہہ کے گئے ہیں پنجاب میں بہت گصہ ہے اس کو لے کے لوگوں میں بہت گصہ ہے صبح سے میرے پاس بھی بہت فون آ چکے کہ امید شاہ جی سمجھتے کیا اپنے آپ کو اور وہ پنجاب کے لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں لوگ پوچھنا چاہتے ہیں امید شاہ جی سے کی ایک سو سترہ میں سے بانویں امیلے ہیں آپ کے تین امیلے ہیں آپ ان بانویں امیلے کو کیسے سرکار کیسے گرا ہوگے آپ کے پاس کیا پلین ہے پنجاب کے لوگوں کو ای ڈی بھیج کے ڈراؤگے پنجابیوں کو ای ڈی بھیج کے ڈراؤگے سی بھیج کے ڈراؤگے یا خرید ہوگے کتنا دام لگاؤگے پنجابیوں کا کتنا پیسہ ہے تمہارے پاس کتنا دام لگاؤگے پنجابیوں کا اور یا راشترپتی شاسن لگاؤگے کیا پلان بنایا ہے تم لوگوں نے کیا شدنطر رچہ ہے پنجاب کی چنی ہوئی سرکار کو گرانے کا اور مکھے منتری کو ہٹانے کا میں پنجاب کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس قسم کے گنڈا گردی برداشت کروگے پنجاب کے لوگوں کا دل بہت بڑا ہے پیار سے مانگتے تو ایک آدھ سیٹ دے بھی دیتے لیکن اس طرح کے دھمکی اور گنڈا گردی کر کے کروگے تو یہ دیکھنا نا مدشا جی پھر بڑا مشکل ہو جائے گا آپ کے لئے پنجاب کے لوگوں کو اس طرح سے دھمکی دینا بند کرو ان کا مقصد ایک ہی ہے پنجاب میں جو فری بجلی مل رہی ہے اسے ختم کرنا چاہتے ہیں پنجاب کی فری بجلی کو کسی بھی حالت میں بند کرنا چاہتے ہیں اس قسم کے دھمکی یہ دلی میں بھی میر کو دیتے ہیں اور اب پنجاب کو دھمکی دینے پہ اتر آئے میں پنجاب کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کی فری بجلی چالو رکھنا چاہتے ہو تو تیرہ کی تیرہ سیٹ عام آدمی پارٹی کو دو نے تو یہ پتہ نہیں کیا کیا شد انتر کر کے کیا کیا کر دیں گے عام آدمی پارٹی کے ہاتھ مجبوت کرو تو تیرہ کی تیرہ سیٹ عام آدمی پارٹی کو دو بھگونت مان صاحب کے یہاں پہ ہاتھ مجبوت کرو تاکہ کیندر کے ساتھ ہم آپ کی طرف سے لڑنے کے لیے مجبوت ہو سکیں دو سال پہلے انہوں نے کسانوں کو روکا کسان دلی کے طرف کچھ کیے وہ دلی جانا چاہتے تھے دلی کسی کے پتہ جی کی تو ہے نہیں ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کی دلی ہے دیش کی راجدھانی ہے کوئی بھی جا سکتا ہے دلی پنجاب کے کسانوں کو دلی کے بارڈر پہ روکا وہاں پہ سڑک پہ کیلے لگا دی بولڈر بڑے بڑے بولڈر رکھ دیئے اور ان کو دلی کے اندر نہیں جانے دیا ایک سال تک کسان وہاں بیٹھے رہے لیکن ان کی تانہ شاہی ختم نہیں ہوئی اور اس ایک سال کے اندر سات سو کسانوں نے اپنی جان گوائی ان سات سو میں ادھکتر کسان پنجاب کے تھے یہ لوگ نفرت کرتے ہیں پنجاب کے لوگوں سے پنجابیوں سے موڈی اور امیت شاہ کی جوڑی نفرت کرتی ہے پنجاب کے لوگوں سے ہماری سرکار بنی پنجاب کے اندر پنجاب کے لوگوں کی مرجی کسی کو بھی ووٹ دیں سمویدان کہتا ہے کہ چناو میں کسی کو بھی ووٹ دے سکتے ہو جنتنترے انہوں نے ہماری سرکار چن کے بھیجی اور جب سے ہماری سرکار بنی ہے کے اندر سرکار نے اپنے فنڈ روک دیے نو ہجار کروڑ روپے پنجاب کے لوگوں کا جو حق تھا ساڑھے پانچ ہجار کروڑ آڈی ایف کا پیسہ جس سے کی گاؤں گاؤں کے اندر سڑکے بننی تھی نیشنل ہیلتھ میشن کا پیسہ جس سے محلہ کلینک بننے تھے نو ہجار کروڑ روپے انہوں نے روک دیے کیونکہ وہ پنجاب کا وقاس نہیں انہیں دینا چاہتے پنجاب کا وقاس روکنا چاہتے ہیں کیوں آپ کا خصور کیا ہے پنجاب کے لوگوں کا خصور ہے کہ تم نے عام آدمی پارٹی کی سرکار کیوں چنی لیکن کل جو انہوں نے کیا ہے وہ تو حد ہو گئی ہے سیدھے سیدھے گنڈا گردی اور تانہ شاہی کے اوپر اتر آئے ہیں کہ ہم پنجاب کے لوگوں کی سرکار گرا دیں گے مکہ منطری کو ہٹا دیں گے میں عامد شاہ جیسے کہنا چاہتا ہوں پہلے چارج ان کو اپنی سرکار بنا لو اپنے بارے میں سوچو پنجاب کے لوگوں کو دھمکیاں دینا بند کرو پنجاب کے لوگ اس بار جب بٹن دبانے جائیں گے تب آپ کو سبق سکھائیں گے آپ کی دھمکی کا جواب دیں گے ضرور بولیں گے لوگوں کو لوگوں کو جا کے کہیں گے کہ تم کو دھمکیاں دے رہے ہیں لوگوں میں ویسے ہی بہت گصہ ہے ان کا ویڈیو خوب وائرل ہو رہا ہے لوگوں میں ویسے ہی بہت گصہ ہے ہمیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے پر ہم بھی بات کریں گے لوگوں سے دیکھئے اگر ان کو لگتا ہے کہ اس طرح سے گالی گلوچ کر کے چناو میں وہ پلیئر بن جائیں گے تو پھر تو کوئی بھی سڑک چھاپا کے گالیاں دینا چالو کر دے گا ایسے گالی دینے سے نہیں آپ نے کیا کام کیا آپ آگے کیا کام کروگے اس پہ ووٹ ملتا ہے ووٹ اس پہ نہیں ملتا ہے کہ کتنی بڑی بڑی اور گندی گندی گالیاں دیتے ہو آپ تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ روج اٹھ کے گالیاں دیتے ہیں دس سال دیش کی سرکار چلانے کے بعد اگر کسی پردھان منطری کے پاس اپنے کام گنانے کے لئے کچھ نہیں ہے جیسا مان صاحب نے ابھی کہا دو ہی سال ہوئے ان کو کام کیا ہوئے اب جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں بجلی آرہی ہے فری لوگ کہتے ہیں ہاں جی آرہی ہے بجلی آرہی ہے چوبیس گھنٹے پاور کٹ تو نہیں لگ رہے لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں لگ رہے فری دوائیاں مل رہی ہیں ہاں جی مل رہی ہیں ہم دو سال میں اپنے کام گنا رہے ہیں یہ دس سال کے اندر پردھان منطری نے کوئی کام نہیں کیا اب یہ کہتا ہے بھگوانتمان اربن نقسل ہے یہ کیا ہے کس قسم کے پردھان منطریوں اور کس قسم کے گرہ منطری ہیں پچتر سال کے اندر بھارت نے ایسے پردھان منطری اور ایسے گرہ منطری آج تک نہیں دیکھے تو اچھا کام کر رہے ہیں یہ جو بھی law and order کی situation دو سال میں بہت صدری ہے سب لوگ مانتے ہیں پہلے کتنے وارداتیں ہوتی تھیں اب شانتی اور امن ہے پورے پنجاب کے اندر باہر سے بھی ویدیشوں سے بھی اور پورے دیش برسے اس میں کیندر سرکار کی بھی مدد کی ضرورت ہے کیندر سرکار سے بھی لیں گے لیکن یہ گالیاں دینا اربن نقسل ہے یہ ہے یہ انڈیویجول نہیں ہے مان صاحب مان صاحب کو پنجاب کی تین کروڑ جنتا نے چنکے بھیجا ہے یہ ان کے نمائندے ہیں تو جب ان کو اربن نقسل بولتے ہیں تو وہ تین کروڑ پنجابیوں کو گالیاں دے رہے ہیں یہ کوئی انڈیویجول کو گالی نہیں دے رہے تین کروڑ پنجابیوں کو آگے تم اربن نقسل ہے یہ ہے وہ ہے یہ گلت بات ہے گنڈا کر دی ہے یہ سڑک شاپ بھاشا ہے یہ اس کی ہم کڑی نندہ کرتے ہیں ان کو ان کی تو تہہ دل سے اچھا ہے کہ کیجریال مر جائے میں نے سات دن تک کیول اپنے ٹیسٹ کرانے کے لیے کیونکہ میرا وجن سات کلو آپ کو ویسی دکھ رہا ہوگا جو لوگ میرے کو جانتے ہیں کہ وجن بہت زیادہ گر گیا ہے سات کلو وجن اگر کسی ویقتی کا ایک مہینے میں گر جائے بینہ کسی کارن کے تو یہ بہت سیریس پروبلم ہوتی ہے تو ڈاکٹرز نے کہا ہے بہت سارے ٹیسٹ لکھیں ایک ہی ہفتہ میں نے مانگا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر میں اپنے سارے ٹیسٹ کرا لوں گا ایسا ہو سکتا ہے انکسپلینڈ ویٹ لاؤس جو ہے یہ بہت سیریس چیز ہے کوئی سیریس بیماری ہو سکتا اندر چل رہی ہو اور پتہ نہ چلے اور بعد میں فیز ٹو فیز ٹری میں پہنچ جائے بیماری جب بہت لیٹ نہ ہو جائے تو ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ یہ سارے اگر ٹیسٹ ہو گئے تو کم سے کم پتہ چل جائے گا یہ کسی بھی چیز کا حصہ نہیں ہو سکتا یہ سیمپل گنڈا گردی ہے ان کا نیچر اور ان کا کیریکٹر دکھاتا ہے یہ کس کیریکٹر کے لوگ ہیں